آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں یہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں یہ جو مرنے کے بعد بھی ہزاروں سال تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں ان لوگوں میں اور عام سے لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے جہاں بہت سے اور فرق بھی ہے لیکن ایک بڑا فرق بھی یہ ہے کہ زندگی کے کچھ چپے اعراض ہوتے ہیں جو اللہ پاک نے ان لوگوں پہ کول دیئے ہوتے ہیں ان چپے اعراض یہ چپے اعراض اللہ پاک ہر کسی پہ نہیں کولتے ہیں یہ چپے اعراض ایک بڑی گہری سوچ اور فکر اور غور کرنے کے بعد اللہ پاک کسی پہ کولتے ہیں اور یہ چپے اعراض یہی وہی راض ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو عظیم بنا دیتے ہیں اور ایک عام سا انسان بھی اگر ان راضوں کو وقت پہ سمجھ لے تو وہ بھی ایک عظیم انسان بن جاتا ہے یوں سمجھے یہ ایک راستہ ہے ایک عظیم انسان بننے کا یہ چپے راز اور یہ چپے راز یا تو بہت ہی غور و فکر کرنے سے یا کسی عجیب انسان کی صحبت میں رہنے سے ہی انسان سمجھ پا لیتا ہے انہیں چپے رازوں میں سے میں اب کو ایک راز بتا دیتا ہوں آج بہت غور سے اس بات کو ذرا سنیے گا دیکھیں انسان کو اللہ پاک نے کچھ عجیب سا بنایا ہے یہ انسان جب بھی اللہ پاک سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر بیچینی شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر اس کے باطن کے اندر بیچینی شروع ہو جاتی ہے پھر جب توڑی سی بیچینی آ جاتی ہے تو یہ اس بیچینی کو ختم کرنے کے لیے گناہوں کی طرف جاتا ہے جب یہ بیچین ہوتا ہے تو کبھی ایک تو کبھی دوسرا گناہ شروع کر دیتا ہے کہ شاید اس سے اس کی بیچینی ختم ہو جائے لیکن جیسے یہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کی بیچینی اور بڑھ جاتی ہے اب یہ آگے اور بڑے گناہوں شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی بیچینی ختم ہو جائے چونکہ اسے کسی نے سمجھایا نہیں ہوتا اسے راستہ پتا نہیں ہوتا کہ ان گناہوں میں آگے بڑھنے سے بیچینی ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ تو تیرے اندر بیچینی کی آگ لگا رہی لہذا یہ انسان دن با دن بڑے گناہوں کی تلاش میں ہوتا ہے تاکہ اس کی بیچینی ختم ہو جائے لیکن ہوتے 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 یہ انسان ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر بیچینی کے پہاڑ وہ بن جاتے ہیں اور بیچینی کی آگ لگ جاتی ہے اور آخر میں یہ انسان اتنا اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اتنا بیچین ہو جاتا ہے کیسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا کرے تنہائی بسند ہو جاتا ہے تنہائی میں بیٹھتا ہے اور عجیب عجیب قسم کی باتیں سوچتا ہے یہاں تک کہ اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے اور اتنا بیچین ہو جاتا ہے اتنا ٹوٹ جاتا ہے اندر سے نہ کبھی یہ کتاب اٹھا سکتا ہے نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کی اچھی بات اچھی بات بھی کسی کیس کو بری لگتی ہے یعنی اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں اس حالت میں بھی اگر کوئی انسان پہنگ جائے تو اس کا بھی علاج ہے اور ہم ایسے بہت دوچ سے لوگ ایسے ہیں جو کبھی کبھی اس حالت تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ علاج کے پیچھے باگنا چاہتے ہیں وہ علاج چاہتے ہیں وہ اس بیچینی سے خلاصی چاہتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم کیا کریں کیونکہ شیطان بڑے مشکل سے انسان کو اس لمحے تک پہنچا دیتا ہے اور جب یہ پہنچ جاتا ہے تو پھر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس انسان کو کوئی ایسا سہارا نہ ملے کوئی ایسا شخص کوئی ایسی کتاب کوئی ایسی بات نہ ملے جو اس کی بیچینی کو ختم کر دے لیکن شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس بیچینی میں اتنا تڑپائے کہ یہ آخر میں اکر خودکشی کر لے اور اس دنیا سے ناکام ہمیشہ کے لئے چلا جائے تو ایک ایسا قیمتی انسان اتنا قیمتی سرمایہ اللہ کے نبی نے خط فرمائے کہ انسان تو کان ہوتے ہیں جس طرح سونے اور چاندی کے کان ہوتے نہ پاڑ انسان تو بڑے بڑے قیمت پہاڑ ہوتے ہیں انسان میں تو بڑی بڑی قیمتی صلاحیتیں ہوتی ہیں ایک انسان کتنا قیمتی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایک انسان لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی بدلنے کا سبب بنتا ہے لیکن جب یہ انسان مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو یہ انسان خود اتنا بے چین بے قرار بیت منان ہو جاتا ہے کہ یہ خودکشی کرنے لگتا ہے تو اگر ہم اور آپ میں سے کوئی اس کنڈیشن میں ہے اس حالت کا شکار ہے تو میں خدا کی قسم کا کہہ کہتا ہوں اس کا بڑا آسان سا علاج ہے لیکن کسی نے ہمیں سمجھایا نہیں ہے خدا کی قسم وہی علاج جو شروعات میں یہ بے چین ہوا تھا اور اس کا علاج تھا وہ علاج اب بھی ہے آج بھی اگر یہ ٹوٹا ہوا انسان اگر یہ آ کر مسلح پہ آ کر اپنے رب کے سامنے کڑا ہو کر اور دو رکعت پڑ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ کے سامنے دو انسو گڑائے اور اللہ کے سامنے اقرار کر لے کہ یا اللہ میں تیری طرف لوٹ کے آنا چاہتا ہوں تو وہ خدا کی قسم اللہ خود فرماتے ہیں لو بلعج ذنوب کا آنان السما میرے بندے تو نے کیا گناہ کیے ہوئے ہوں گے اللہ تو فرماتے کہ اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہو جائے سم مستغفرتنی پھر تو مجھ سے معافی مانگے غفرت لک علا ما کانا فیک ولا ابالی تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا تیرے ساری بیچینیوں کو دو ڈال دوں گا اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ کیوں نے کیوں یا اللہ ان کے اتنے گناہ معاف کی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بیچینی کا علاج ہے تو یہ دنیا کے چپے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ انسان جتنے گناہ کرتا ہے اتنی اس کی بیچینی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک صحیح زندگی ملے ایک سکون اور اتمنان اور ایک محنت اور مقصد اور ترتیب والی زندگی تو اس کے لئے خدا کی قسم دنیا کے سارے کتابیں آپ چاند آرے ہیں سارے کتابیں پڑھ لیں سارے لوگوں کو سن لیں سارے موٹیویشن سپیکرز ساری دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب سننے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آپ کی زندگی میں ترتیب اور اتمنان اور سکون وہ تب ہی آئے گا جب آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق چھوڑیں گے تو اج تک جو ہوا سو ہوا اسے ہم بھول جائے ماضی پہ رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بس آج آ کر آج ابھی اسی وقت آپ آنکھیں بند کر کے اور اللہ سے بات کرے کہ یا اللہ بس ہو چکا مجھ سے مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن یا اللہ میں تیری بندہ ہوں وہ ایک واقعہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کتنے حج کتنے سالوں حج کیے تھے اور وہ جب حج پہ آتا تو کہتا یا اللہ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں تو اوپر سے آواز آئی لا لبیک ولا صادق تیرا حج قبول نہیں ہے تیری حاضری قبول نہیں ہے جاؤ تو ایک دوسرے شخص نے یہ بات سنی تو اس نے پوچھا کہ یہ آواز تیری طرف ہے یا میری طرف تو وہ جو شخص کئی سال سے آ رہا تھا حج کے لئے اور اللہم لبیک کہتا اوپر سے کہا جاتا کہ تیرا لبیک قبول نہیں ہے تو اس شخص نے کہا یہ آواز میری طرف ہے تو دوسرے شخص نے پوچھا عجیب بات ہے تجھے اوپر سے آواز سنائی دے رہی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے تیری حاضری قبول نہیں ہے تو پھر بھی آ کر لبے کہتا ہے تو اس شخص نے ایک جملہ کہا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اوپر سے تو آواز آ رہی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے تیری حاضری قبول نہیں لیکن بتاؤ کوئی اور در ہے اور کوئی در ہے جہاں میں جاؤں اللہ کے در کو چھوڑ کر کوئی اور در مجھے بتا دو بس اس کا یہ کہنا تھا کے اوپر سے آواز آئی کہ تیرے سارے حج قبول ہو چکے اللہ پاک کو یہ چھوٹا سا جملہ عجیب نظر آیا کہ ہاں اللہ کے در کے سوا تو کوئی در نہیں ہے تو دیکھیں ہم اندر سے کتنے اکنا کیوں نہ ٹوٹ جائے اور ہم کتنے ہی ناکام کیوں نہ ہو جائے دنیا میں اور کتنے ہی بے قرار لیکن اللہ کے در کے سوا تو کوئی در نہیں ہے نا آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسو ایک دن تو ہمیں واپس اللہ کے سامنے آنا پڑے گا نا لیکن بس یہ نزاکت اس بات میں ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اسی انتظار میں کہ چلو آج نہیں کل کل نہیں تو پرسو اللہ کے پاس آ جائیں گے اور صلاح کر لیں گے اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت آ جائے کیونکہ کتنے سے لوگ ہیں جو اس امید پہ سوتے ہیں کہ کل یہ کروں گا کل وہ کروں گا لیکن کل وہ نہیں اٹھتے بلکہ ان کے جنازے اٹھتے ہیں اور کتنے سے لوگ ہوتے ہیں جو اس امید پہ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں آج تیرے لئے یہ لاؤں گا اپنے بچی سے کہتا ہے یہ لاؤں گا بیوی سے کہتے ہیں تیرے لئے یہ لے لاؤں گا امی ابو سے کہتے ہیں تم آپ نے یہ یہ بتائیتا ہے یہ سب کچھ آج میں انشاءاللہ ضرور لاؤں گا اور یہ وعدے کر کے جب وہ صبح گھر سے نکلتا ہے تو شام کو وہ لوٹ کے نہیں آتا بلکہ اس کا جنازہ گر آتا ہے تو قبل اس سے کہ قیمتی زندگی جو اللہ پاک نے صرف ایک بار دی ہے ہم اسے ضائع کر بیٹے آج ہے آج بھی اپنے اللہ سے تعلق بنا لیں اور میں خدا کی قسم کہا کہ آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہمیں اللہ کی باتیں سناتے ہیں یہ اس لئے کہ بس ہم صرف دین پہ آ جائے اور بس دنیا کو ہم چھوڑ دے اسی بات نہیں ہے کہ جب تم دین پہ چلو گے ایمان اور عمل اختیار کرو گے اللہ پاک دنیا میں بھی سارے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے گا سارے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت اللہ دنیا میں بھی چین راحت سکون کامیابی اتمنان کی زندگی دے گا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ آخرت میں بھی دے گا تو اسی بات نہیں ہے کہ دین پہ چل کے صرف انسان آخرت کی بات دنیا میں اللہ پاک سب کچھ تجھے دے دے گا کیونکہ یہ دنیا اللہ کے طابے ہے اور کامیابی اللہ کے طابے ہے اللہ چاہے جسے توری دنیا مل کر اگر کسی کو کامیاب بنانا چاہے لیکن اللہ اسے کامیاب نہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا اور کبھی کبھی تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اکثر ہم نماز نہیں پڑتے صبح کی نماز قضا کر کے اور صبح صبح باگتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو بات یہ ہے نا کہ ساری کامیابی اللہ کے پاس ہے ساری سکون کے دروازے اللہ کے پاس ہے ساری ساری اتمینار اور چین اور خوشیوں کے خزان اللہ کے پاس ہے اب بھی وقت ہے لوڑ جاؤ شیطان ظالم ہے وہ چھوڑے گا نہیں وہ نہیں چاہے گا کہ یہ ہمیشہ کی بیچینی سے خلاصی پائے لیکن اب بھی وقت ہے دیر نہ کرے ابھی اللہ کے سامنے اڑ جائے اور اللہ کے سامنے کڑے ہو کر پس اللہ سے کہہ دے کہ یا اللہ تیرے گناہگار بندہ کر تجھ سے سلح کرنا چاہتا ہے خدا کی قسم اللہ پاک بڑے خوش ہوتے حدیثوں میں ہے کہ اللہ پاک اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے جزاک اللہ